آگے آپ کو بتا دیں بھوپال سے ایک اہم خبر جہاں راززانی سہید پردیش کے تیتیس زلوں میں مونسون آ چکا ہے جہاں دو سے تین دن میں پردیش میں اور اچھی بارش ہونے کے اثار ہیں اگلے چار دن میں بچے ہوئے حصوں میں بھی مونسون کے پہنچنے کی سنبھاونا ہے بھوپال، اندور، جبلپور میں بارش کو لے کر یلو الورٹ جاری کیا گیا ہے اجین، رتلام، جھابوا میں بارش کا یلو الورٹ جاری کیا گیا ہے مانڈلا بھالا گاٹ سیونی میں بارش کو لے کر یلو الورٹ جاری کیا گیا ہے واسو مارے سیہوگے مارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ان سے بات کریں گے جانیں گے موسم بھباگ کی طرف سے کیا کچھ جانکاری اس پورے معاملے کو لے کر دی جاری ہے واسو آج بارش ہوگی بھوپال میں بلکل پوری امید ہے آشیش کہ آج بھوپال میں اچھے بارش ہوگی اور نہ صرف بھوپال میں بلکہ مدپردیش کے ادھیکانش جلو میں بارش ہونے کی جو سنبھاؤنا ہے وہ وقت کی جاری ہے کیونکہ دھیرے دھیرے مونسون کور جو ہے وہ مدپردیش میں بڑھ رہا ہے جو مونسون نے مہاکوشل کے راستے مدپردیش میں انٹری لی تھی ہے وہ آج سے زیادہ پردیش کو کور کر چکا ہے کئی جلو میں آج جو بارش کا الیٹ ہے وہ موسم بھباگ کی اور سے جاری کیا گیا ہے کیونکہ ایک لمبا سیزن کہیں نہ کہیں مدپردیش میں گرمی کا رہا ہے اور بیتے ایک ہفتے کی بات کریں تو بادل اور سورج کے بیچ لکا چھپی کا جو کھیل ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں دیکھنے کے ملا جس کے چلتے لوگ فیلحال امس سے کافی زیادہ پریشان چل رہے ہیں ایک بار جب فلوینسی کے ساتھ مونسون ہوگا بارش ہوگی اس کے بعد ہی امس سے لوگوں کو راحت مل سکے گی ایسا موسم بھباگ کے جو ایکسپرٹ سے ان کا کہنا ہے اور اب یہ دور شروع ہونے والا ہے زیادہ سمیس میں زیادہ وقت اب اس میں نہیں لگنے والا ہے اور لوگ امید یہی کر رہے ہیں کہ اچھی بارش ہونی چاہیے کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گرمی کا سیزن آتے آتے کئی ندیاں سوک جاتی ہیں گراؤنڈ وارٹر لیول جو ہے وہ کافی نیچے چلا جاتا ہے جس کے چلتے پیجل کی جو سمسیاں ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کچھ کچھ علاقوں میں اتپن ہونی لگتی ہے برحال اب انتظار ہے کہ اچھی بارش پورے پردیش میں ہوں کہیں پہ بھی سوکھے جیسے حالات نہ رہے ہیں پانی کی کمی جیسے حالات نہ رہے ہیں اور جو الگ الگ سسٹم بن رہے ہیں وہ اس بات کی اور اشارہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں دوسری طرف پرساشنے کے اس طرح پر دیکھا جائے تو بارش کو لے کر تیاریاں بہتر کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے فلٹ کی سٹی بنتی ہے تو ٹال فری نمبر جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں کمانڈ سینٹر جو ہے وہ جلا مکھیالوں میں ستھاپت کرنے کی تیاری ہے جو ریسکیو ٹیمز ہیں خاص طور پر اگر ایس ڈی آر ایف ای ڈی آر ایف کی ٹیمز کی بات کریں تو وہ بھی اب الیٹ موڈ پر آ گئی ہیں کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب زیادہ بارش اچانک سے ہو جاتی ہے تو کئی جگہوں پر جل بھرا اور بار جیسی استیتی بن جاتی ہے پہنچ چکا ہے آپچارک روپ سے اس کی شروعات بھی ہو چکے لیکن پرشاسنک سطر پر تیاریوں کی بات کریں چونکہ جب تیز بارش ہوتی ہے خاص کر کے شہری علاقوں میں تو جل جماؤں کی سمسیات ہی ہے اور عام جنجیون سے بہت پرباوت ہو جاتا ہے پرشاسنک سطر پر کوئی ایڈوائزیری جاری کی گئی ہو کوئی تیاری کی جانکاری دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ ساری تیاریاں ہو گئی ہیں ندیوں کی جو ساف سفائی ہے وہ ہو گئی ہے کہیں پہ بھی ایسی دکت نہیں آئی کہ جہاں پہ سیوے جام ہو جائے جس کے چلتے جل بھرا ہو جائے اور پھر لوگوں کو سمسیات کا سامنا کرنا پڑے لیکن اکثر اس طریقے کے دعوے ہوتے ہیں پر اس تیٹیاں تھوڑی اولٹی نظر آتی ہیں جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پر جل بھرا اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بار جیسے حالات لوگوں کے گھر پانی حسنے جیسے جو ستیٹیاں ہیں وہ اکثر بن جاتی ہیں نرمت ہو جاتی ہیں کیونکہ کئی نچلی بستیاں بھی ہیں کئی عویت کالونیاں بھی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ جو پریشانی کا سامنا جو ہے وہ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ویوستاؤں کی اور انتظاموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر لگاتار دعوے تو کیے جاتے ہیں پر اس کے اولٹ جو تصویر ہے وہ اکثر دیکھتی ہوئی بنتی ہوئی نظر آتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جب بارش کا دور ہوگا بارش وہاں پر ہوگی تو کیا کچھ ستیٹیاں بنتی ہیں کیا کچھ حالات بنتے ہیں اور اگر کسی طریقے کی کوئی امرجنسی آتی بھی ہے تو اس کو کتنی جلدی جو پرساشنے کملا ہے چاہے نگری پالکا کی ٹی میں ہو چونکہ لوگوں کے لیے ایک سمسیاں ہو جاتی ہے بارش تو ہوتی اچھی ہے موسم کے حساب سے بارش ہونی بھی چاہیے لیکن لوگوں کا عام جن جیون جو پرابیت ہوتا ہے وہ سمسیاں سے نپٹنے کے لیے پرشاشن کو جو دعوے پرشاشن نے کیا وہ جنے پورا بھی کرنا ہوگا بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے باس ہو اور بڑھتے آگے اگلی خبر رائپور سے جہاں